جی اسلام علیکم ایبریون قربانی سیریز کی یہ ایک اور اپیسوڈ لے کر میں آیا ہوں اور میں نے اس دفعہ فوکس کر لیا ہے قربانی کے اوپر کیونکہ مجھے خود یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسپریشن اور موٹیویشن ملی ہے اس دفعہ بہت زیادہ کیونکہ پاکستان کے حالات ہمارے لوگوں کے نفسیاتی حالات ہمارے چیلنجز ایک ڈپریشن کی فضاء ایک انسیکیورٹی کی فضاء اور بہت ساری مسائل جو آپ سب جانتے ہیں اور ایسی حالات میں ایک اتنا بڑا ایونٹ جس کو ہم حج کے نام سے جانتے ہیں جس میں ہم عید العظاہ بھی بناتے ہیں سب ملکے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے مسلمانوں کی سو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر ہمارے لیے کوئی بہت بڑا پیغام نہ ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے اندر ہمارے مسائل کا سلوشن نہ ہو کیونکہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور ہمیں اس وقت اللہ کی ضرورت ہے آج جو ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ ہیں ان کا تعلق عرمان الرحیم جو کہ ایک انٹرنیشنلی رناؤنڈ پلات فرم ہے آپ سب جانتے ہیں اس پلات فرم سے میں نے حمد نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے پیشتر فرانے اور پوری دنیا میں ڈاکیمنٹریز اور ڈاک شوز بھی کیے اور میرے دوست بھائی اور ایک ایسی پرسنیلیٹی جن سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا جب میں شو بزنس میں ہوتے ہوئے اللہ کی طرف آرہا تھا اور جان مچا رہا تھا تو چونکہ یہ میرے دوست یہ میرے بھائی پہلے سے ایک ایسی لائف گزار رہے تھے جو کہ بلکل ویسی لائف تھی جو میں گزار رہا تھا صرف ہماری فیلز دیفرین تھی سو وہ ریلیٹ کر سکتے تھے پریشورز اور لائف سٹائل اور سٹیٹس اور سوشلائزنگ اور کیا ہوتا دنیا میں پولیٹکس اور لائف سوشلائزنگ اور مجھے بڑی ہیلپ ملی ان سے. اور آج میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اپیسوڈ ہوگا اس میں آپ کو بہت کچھ اور سیکھنے کو اور سمجھنے کو اور انسائٹ آپ کو ملے گی اس قربانی کی تو آپ سمجھ گئے ہوگے میرے ساتھ ہیں عرب الرحیم سے عمران وحید اسلام علیکم والیکم السلام اور سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اور تعریف انہا کی اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اور آپ کے جو ویورز ہیں رسنرز ہیں ان کو سب کو اسلام علیکم جی نجم بھئی آپ نے بھی جو جس سبجک پہ بات کی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سبجک ہے یہ اور اس کا بڑا تعلق ہے میری آپ کی اور کلیکٹیف جو امت مسلمہ ہے ہم سب کی ذنگی سے ہمارے پیزنٹ سے فیوچر سے محق پاس سے اور آپ نے جب یہ سبجک سے ریلیٹڈ کہا کہ آج تھوڑی سی بات کی جائیں تو کیونکہ ٹائم کم ہے اید الازہ کا موقع بھی ہے تو سب سے پہلے لیجم اگر ہم کیونکہ ہم نے یہ جرنی تقریباً تھوڑے ہی وقفے کا گیپ تھا سٹارٹ کی سال دو سال کا گیپ ہی تھا یا تین سال کا گیپ تھا لیکن بات گیپ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس ٹریک پہ آنا اس راستے پہ آنا غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ آنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں ہم پچھے سال پہلے اگر لک بیک کرتا ہوں تو ایک بہت بڑی چیز کا ڈیفرنس نظر آتا ہے جس کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے سوال کے بعد جب آپ سوال پچھیں گے تو میں صرف اتنا یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ زندگی تھی جس میں ہم بلائنڈ تھے خواہشات کے ڈیزائرز کے لیے ڈیزائرز کے تابع ہو کر بلائنڈ تھے ایموشن کے تابع ہو کر بلائنڈ تھے اور ری ایکٹف تھے اور جو ہمیں نظر آتا تھا یہ جو سوچتے تھے اسی کو صحیح سمجھتے تھے اور جو سامنے نظر آرہا تھا اسی کو حقیقت سمجھتے تھے لیکن ایک جو سب سے بڑا ڈیفرنس نظری ہی آیا کہ جب زندگی میں قرآن آیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تو وہ جو ہاں کھلی ہے نا اس سے نظر آنے لگا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اور ہم کیا کر رہے تھے اور اللہ نے پھر بھی ہمیں بچا لیا اور ایک موقع دے گیا اور اور اب کرنا کیا ہے زندگی ہوں وہ بھی صاف سے نظر آنے لگا تو یہ بہت بڑا ایک تعلق ہے تو جو لوگ بھی جب اللہ کی طرف آتے ہیں دین کی طرف آتے ہیں تو سب سے پڑی جو چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ دل کی آنکھ کھل رہا ہے اور نظر آنا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے حلط کیا ہے اور ایک دیزاسٹریس لائیف ایک جوہ زندگی کا کھیل رہے تھے اٹھ کے لگا رہے تھے وہ اسی کو سچ سمجھ رہے تھے اور اتنا بڑا رسک لے رہے تھے نہ صرف اپنا اپنے فیوچر کا بل کہ اپنی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے رشتے تھے ان کو بھی دعو پر لگایا تھے اب ہر چیز وہاں کھلتی ہے تو آپ دیکھ کر سوچ کر دلیل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر یہ یہ جو رسک والا element ہے یہ ختم ہو جارہا ہے صرف ایک چیز رہ جاتی ہے کہ آپ کا یقین اور توقع اللہ ڈیویلپ ہوا ہے یا نہیں سوپ آہ بیوڈیفول آہ اوپننگ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ ہم سے کیا قربانی چاہتے ہیں اچھا دیکھیں اس کی دو دو ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں سامنے رکھنے پھنایا ہے ایک اس کا ہوا ایسپیکٹ ہے کہ جو ہم جانوروں کی قربانی کا جو بہت بڑا فریضہ ہے ہم سب مسلمانوں وہ تو ہم نے دینی دینی ہے ہم اس کو عدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سے اوورلک ہو رہی ہیں ایک وہ حصہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے جو اس فیزیکل ایسپیکٹ کو جب ہم جانور کی قربانی دیتے ہیں ادھر بھی اس کا بہت بڑا ایک کردار ہے روح کا کیونکہ اگر وہ روح مائنس ہے تو پھر وہ قربانی بیمانی ہے اور دوسرا ایسپیکٹ جو ہے جو جو قربانی کا وہ یہ ہے کہ قربانی قرب کے لیے ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اچھا اگر ہم اللہ کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے قرآن میں اگر ہم سور فاتحہ میں چلے جائیں تو دو چیزیں ہم مانگتے ہیں ایک مانگتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستہ تو قرب کا سفر تو تب شروع ہوگا نا کہ جب اس کی ہدایت سے جڑیں گے اس سے کوئی کمیلیگیشن ہوگا جب اللہ کی ہدایت میں صحیح اور غلط پتہ لگے گا کوئی موفمنٹ ہوگی اور قرب اگر نہیں ہے ہدایت نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں تو پھر دوالین ہے دوالین کا مطلب لاؤسٹ گمراہ ڈسکنیکٹڈ دور قرب بہت امپورٹنٹ ہے قرب سے ہم ہدایت کے ذریعے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اگر اس ہدایت کو ہی رجوع نہیں کیا اور وہ ہدایت ملنے کے بعد ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور اس پر حمل ہی نہیں کیا تو پھر قرب کیسا تو روز جو تو روز جو ہم اید نصرات مستقیم کہہ رہے ہیں ہم ایکچولی قرب مانگ رہے ہیں اللہ کا اچھا قرب قریب ہونے کے لئے آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑی مثال ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے منسلک کر کے بات کی اور زباہ نظیم کی بات کی کہ اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کو درجہ دیا کہ اس کو آخرت تک یعنی قیامت تک آنے والوں تک ان کے بعد اس کو ایک عظیم قربانی قرار دیا اچھا اب وہ قربانی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا تھی سب سے پہلی چیز تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ میں ویجن دی تھی ان کو جو بھی ویجن دی تھی جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس ویجن کے ذریعے ہی اللہ نے ان سے اپنی سب سے محبوب شہ اپنے اولاد کی قربانی میں اچھا وہ بھی اس وقت مانگی جب وہ ان کا سہارا بن گئے دور دھوک کرنے لگ گئے یعنی آپ خود ایک تصمت کرے کہ ایک باگ کی اولاد اس کا ایک بیٹا جب وہ اس کو تربیت کر کے اس کو تعلیم دے کر پرورش کر کے اس قابل بناتا ہے کہ اب وہ اس کا سہارا بنے اس کا ہاتھ بٹھائیں اس کا وزن اٹھائیں ذمہ ذاری اٹھائیں اس وقت اللہ نے کہا کہ مجھے قربانی چاہیے آپ سوچیں یہ سب سے بڑا پہلو ہے تو اس سے محبوب شہ اور کیا ہو سکتی ہے اور ایک نبی کی اولاد اور وہ بھی نبی آپ سوچیں تو ایک تو یہ بات ہے اس کی انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے سورہ آل امران کی 92 میں بھرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم شہ میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے تو پتہ چلا محبوب شہ سے خرچ کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے یعنی ایسی قربانی جو اللہ کے میار سے ہو اس کے سٹینڈرڈ کیا اور وہ میار کیا ہے کہ ہم اپنی سب سے بہترین سب سے محبوب سب سے جس کو کہتے ہیں جو ہمارا توتہ ہے اس چیز کو اللہ کے لئے اوفر کرنے تو ایک تو یہ بات ہو دوسری قربانی اگر وہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو میں جو نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی دی ہے تو اس میں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ جب یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو ایک نبی کا ریسپونڈ ایک نبی کا جواب وہ کیا تھا وہ بھی بہت ہی عالی تھا بہت ہی عالی ظرف آنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو بجا لائیں انشاءاللہ آپ مجھے صابرین پائیں گے صبر کرنے والے ڈیٹرمنٹ پائیں گے یعنی جو کم دیا منوان اس کو بجا لائیں تو یہ جو بات تھی ہے سب سے بڑی بات تھی پھر ایک اور چیز اس میں نظر آتی ہے کہ وہاں وہ لفظ یوز ہوا ہے وہ ورڈ یوز ہوا ہے کرنانی کے ساتھ وہ اسلم کا لفظ یوز ہوا ہے کہ دون نے اسلم کیا اسلم کہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن سرینڈر سر تسلیم خم کرنے تو جو علوہ کے لیے اللہ کے احکام پر دل سے دماغ سے خلوص سے پورے وجود سے صاف نیت سے خوشی سے جب ٹوٹل سرینڈر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنا مسلم مان لیتے ہیں یہی انہوں نے دعا مانگی ہے پرانے مجید میں رب اللہ مجال کہ مجھے اپنی نظر میں مسلم بنا لے آپ دیکھیں یہ جو تین چیزیں ہیں نا کہ اللہ کے حکم آتے ہی دین ان دیر سرینڈر کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے اسی لئے اللہ نے ان کو امام بنائی کیونکہ اتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی قربانی انہوں نے ایک لمحہ اس پہ جو انا وہ ڈیلیگ نہیں کیا اس کو بجا لائے اور اس کے بدلے میں اسمائیل علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی مثال میں تھی اس سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ ان کی طرف جائے یہ مجھے ابھی ایک کلک کی ہے یہ بات جو میں چاہتا ہوں کہ جو خاص طور پر جو یونگسٹرز اور ہر وہ انسان بھائی بہن جو اپنے زندگی کو بدلنا چاہتا ہے آپ کو بھی یہ میسیجز آتے مجھے بھی یہ میسیجز آتے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں سب کچھ کر رہا ہوں لیکن زندگی میں سکون نہیں آرہا زندگی میں بچینی ہے زندگی میں اتمنان نہیں آرہا حالات نہیں بدل رہے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سارا مسئلہ ساری گیم جھکنے کی ہے ہم لاک عبادات کر لیں سب کچھ کر لیں لیکن اگر اللہ کے حکم پہ خود کو جو میرے چھوڑنے والی یا جو میرے جھکنے والی جو میرے کرنے والی چیز ہے جب تک میں اس پہ نہیں جھک رہا تو بات آگے نہیں بڑھتی کیا خیال ہے بے شک بے شک بلکل آپ نے صحیح فرمایا دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ اگر جھکنے میں ہماری ہماری لیے جو ہے اللہ کے تمام خیر و برکت اور آفیت کے دروازے پڑھیں دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 58 ہے اس میں اللہ ایک بستی کے ایگزامپل دیں کہ اس بستی کی مثال دے رہے ہیں اور اس بستی میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو اس بستی کی مثال دے رہے ہیں اور بستی کے اندر اللہ نے بتایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ جو چاو جی برکت کھاؤ یعنی ہر چیز پروائیڈڈ ہوگی لیکن ایک کنڈیشن لگا دی یعنی انٹرنس جو ہے نا یہ جو اس کا انٹری پاس ہے جو اس کا انٹرنس ٹکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا گیا اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو یعنی سجدے سے داخلہ ملتا ہے یہ جس سلامتی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں دیکھیں اگر آپ اسلام کے معنی لیں اور اس کو کسی انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو پیس پردو میں کریں تو سلامتی آپ اس سلامتی کو تھوڑا سا غور کر لیں تو جو آپ کا سوال ہے وہ اسی میں اس کا جواب کہ سلامتی کس چیز سے ہمارے ہمارا ہاتھ تنگ ہے ہماری سلامتی چلیں گا تندستی سلامتی چھنٹی ہے خوف سلامتی چھنٹا ہے انسیکیورٹ ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اندیشوں میں ہوتے ہیں فکر میں ہوتے ہیں بے سکونی سلامتی چھنے لیتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے کہ اللہ ہماری سنی نہیں رہا ہم دعا مانتے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھیں تو ہم کی ایکچلی کس چیز سے محلوم ہے سلامتی صحیح تو محلوم ہے اس کے اسلام میں نہیں ہے اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک ہی طریقہ اللہ نے رکھا ہے اسلامتو لیے رب بنامی یہی ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے اور اللہ کا اللہ کا قرب جو ہے وہ بغیر جھکے اپنے نفس کو جسمانی طور پر بھی جھکتے رہے تو بھی قرب نہیں مل رہا اگر میری نیت میرا نفس میرا اندر والا جو سیلف ہے جب تک وہ جو میری ایکچل زندگی ہے جب تک وہ نہیں جھک رہی تو قربت نہیں مل رہی دیکھیں اندر اگر ایک مثال لے لینا ایک انسان جو خود غرض ہو وہ کیسے جھکے گا کون سا قرب کون سا قربانی دے سکر اس کو بفات کو جھکا رہے ہیں سیلفش انسان کو اپنے اپنے سے آگے کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک سیلفش انسان خود غرض انسان کی سوچ اتنی لیمیٹڈ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی آرام اپنا سکون اپنا فائدہ اپنا مستقبل اور اگر تھوڑا سا ہرکی سی انسانیت ہوگی تو وہ بیوے بچوں کو ایٹ کر لے گا صحیح ادروائز تو وہ اپنا سوچ رہا ہے تو وہ کیسے قربانی دے سکتا ہے کیسا قرب اچھا باپ دیکھیں تکبر ہو تو سجدہ نہیں کر سکا شیطان تو تکبر اس کے ساتھ کون سی قربانی ایک انسان اگر تکبر میں ہے تو وہ سنے گا ہی نہیں وہ جھکے گا ہی نہیں وہ مانے گا ہی نہیں بلکہ وہ اگریسیب آئے گا بلکہ وہ دوسرے کو غلط ثابت کرے گا کیونکہ اس کے اندر عزت ہوگی انا ہوگی جو ہٹ ہوگی ہرٹ ہوگی تو وہ اس کو آپ جھکنے کو کہیں گے اس کو لگے گا کہ یہ مجھ پر رول کرنا چاہے گا جبکہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو اور حکم اللہ کا تھا اس کو سجدہ کرنے اور حکم پھر جب سجدہ کرایا تھا وہ اللہ نے جو روپ ہو کی تھی جو آدم کو علم سکایا تھا اس کے آگے جھکایا تھا اللہ نے لیکن شیطان نے بشر دیکھا شیطان نے انسانی پہلو دیکھا کیوں دیکھا کیوں گھتا قبر تھا مقصد جو ہے مقصد نہیں دیکھا پھر دوسری بات اگر کسی کے اندر بخل ہو وہ قربانی دے سکتا ہے وہ تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے بخل کرتا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ ایسرہ میں کہ خزانوں کا بھی مالک بنا دیتے تو بھی یہ خرچ ہو جانے کے ڈر سے جو ہے جو ہے وہ خرچ نہ کرتے تو بخل تو بے دلی لاتا ہے تو قربانی کیسے ہوگی تقوی دل سے کرواتا ہے قام کیوں کرواتا ہے تقوی تقوی سے قربانی کیوں قبول ہے اس لیے کہ تقوی صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے تو کوئی بھی کام جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے سیلف minews ہو ذات نہ ہو لالچ نہ ہو اس میں ہمارا کوئی اپنا فائدہ مفاد نہ ہو کوئی ضرورت نہ ہو صرف اللہ کے لیے سوچ کر کیا ہے اللہ کے لیے کی کوئی قربان کی ہے تو یہ تقوی ہمیں اللہ کے احساس سے جوڑے رکھتا ہے اللہ کے احکام سے جوڑے رکھتا ہے ادھر وائز تو پھر ہماری ذات بیچ میں آئے گی کہیں انا بیچ میں آئے گی لالچ بیچ میں آئے گی لالچے آدمی کیا قربانی دے گا مجھے بتائیں وہ تب ہی دے گا جب اس کا فنٹ ہے تو اس وقت اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کے حالات نے تمام پاکستانیوں کی نفسیات کو ایسے جکڑا ہوا ہے ان کو کچھ اور سوج نہیں رہا جیسے دوسری قومیں دوسرے ممالک اس وقت بہت سارے اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ایک پروگرس ہو رہی ہے سپورٹس میں انٹیٹینمنٹ میں کلچر میں ٹکنالوجی میں میڈیسن میں آئی ٹی میں ایک تو یہاں پہ لگتا ہے کہ ہمائے پولٹکس کے یا جو اس وقت ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹریفک فس گئی ہے پاکستان میں ایسے میں اللہ پاکستان سے کیا قربانی مانگ رہا ہے پاکستانیوں سے اللہ کیا قربانی مانگ رہا ہے ایک کلیکٹیف قربانی جو ہے دیکھیں اگر کسی بھی قوم کا قوم کو اگر اللہ کے قریب ہونے ہے تو قریب ہونے سے پہلے تو ناراضگی دور کرنی ہے کیونکہ ناراضگی ہے تبھی تو حالات ہیں اور یہ حالات ہیں جس سمٹمز آپ بتا رہے ہیں دیکھیں ایک بیماری ہے پھر اس کے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں جو بیماری ہے مثال کی طور پر جب کووٹ تھا تو سمٹمز سے ٹیسٹ چلا جاتا تھا بخار ہوتا تھا جس میں درد ہوتا تھا ڈفرنٹ سمٹمز تھے نا اس سے آپ ریڈ کرتے تھے کہ یہ کووٹ ہے اسی طرح ایک بیماری ہے جس کی یہ سمٹمز ہیں تمدستی پورا نہیں ہوتا آمدنی کم ہے خرچہ زیادہ ہے بے سکونی ہے انسیکیورٹی ہے مستقبل کی فکر ہے ٹھیک ہے نا اور جواب نہیں آرہا کوئی راہ نہیں مل رہی کدھر جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ چیز کی سمٹم ہے اور یہ ایک بہت بڑے مرض کی طرف ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ہوئے ہوئے جو سب سے بڑا مرض ہے وہ ہے ناشکر گزاری اچھا اب ناشکر گزاری کا لفظ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں شکر کا لفظ ہے ناشکر گزاری کا نہیں ہے تو شکر کے opposite اگر ناشکر گزاری ہم ترجمہ کرتے ہیں اس عربی کے لفظ کا جو قرآن میں آیا ہے actually شکر کے opposite ہے کفر کفر سے بڑی کوئی ناشکر گزاری نہیں ہے ایک ناشکر گزاری ہے کہ جب شک ہو جائے اللہ کی existence پر کہ ہے یا نہیں دوسری ناشکر گزاری بڑی والی یہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا اس پر شک آ جائے یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تیسری ناشکر گزاری یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کریں جس کو کہتے ہیں کفران اور نعمت چوتھی ناشکر گزاری یہ ہے کہ جس وسیلے سے وہ ہمیں ہدایت نعمتیں رسک خیر و آفیت محبتیں دیتا ہے وہ وسیلے وہ وسیلہ باپ ہیں ماں ہیں اولاد ہیں استاد ہیں ٹھیک ہے آپ کے آپ کو جو روزی دینے والے آپ کسی جگہ سے منسلک ہیں ان کی بھی شکر گزاری ہے تو رازق کا شکر تو کرنا ہی ہے سب سے پہلے پھر رسک کا شکر ہے پھر وسیلوں کا شکر ہے کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں دوسری جو سب سے امپورٹن بار ہے ایک نعمت ایسی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ نعمت ایک قبرا ہے سب سے بڑی نعمت قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یارفونا ہو کما یارفونا ابنا ہو ہم وہ سے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو پہچھا اچھا پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے ما قدر اللہ حق کا قدری اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے ایک نعمت یہ ایسی ہے کہ جو نعمت ایک قبرا ہے اس نعمت کو اگر نہیں جانتے اس نعمت کو اگر اس سے رشتہ نہیں ہے تو نہ اللہ کوئی پہچان ہے نہ اللہ کے رسول کی پہچان ہے نہ دیگر انبیاء کی پہچان ہے نہ دین کی پہچان ہے نہ حق و باطل کی پہچان ہے اور نہ وہ اسلام ہے زندگی میں کچھ بھی نہیں ملے گا تو اب آپ سوچیں کہ وہ نعمت کونسی ہے جس قوم بیٹوں کی طرح پہچان ہے جو ہر گھر میں ہے وہ ہے اللہ کا کلام اب آپ سوچیں کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں پوری قوم کو لے لیں یا مسلمان دنیا میں لے لیں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس نعمت کی شکر گزاری کریں اس نعمت کی قدر کی کہ اس کا مقصد ہدایت تھا اس سے ہدایت لی اچھا اگر ہدایت لی تو پھر ہدایت پر عمل کیا ہدایت کے مطابق زندگی گزاری اب اگر ہم صرف اس کو بغیر ہدایت کے پڑھتے ہیں وہ بھی ہم جب تکلیف میں آئیں یا ضرورت ہو یا کوئی رمضان کا دن آئے جاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا حق ادا کیا اس کا یہ وہ نعمت ہے جس سے تمام نعمتیں جڑی بھی ہیں تو پھر تو سب سے بڑی ناشکری سب سے بڑی ناشکری یہی ہو گئی کہ اس کو چھوڑ کے ہم اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھیں اور جائیں کہ شاید پیسے آنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے شاید کوئی ملک آئی ایم ایف یہ وہ ہمیں بچا لے گا اور ہم جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کا اپنا کلام ہے اللہ کی ذات ہے اس کا کلام ہے اور اس سے ہم پوچھا ہی نہ کہ ہم یہاں تک پوچھیں آپ یہ آئیت بہت زیادہ اوٹ کرتے ہیں فَاسْکُرُونِ اَسْکُرُونِ اَسْکُرُونِ وَاسْکُرُونِ اَوَلَا تَقْفُورُونِ اب اس کا ذکر کرو اللہ کہتا ہے ہم فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں میری شکر گزاری کرو میری ناشکری نہ کرو تو پتا چلا کہ اس کا ذکر ہم کیسے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَسْوَات ہے تو ذکر تو پورا ہر آیت اللہ کے ذکر ہے اس میں ہر اعلام میں اللہ کا ذکر ہے اس کی اس کی صفات میں بھی اللہ کا ذکر ہے اس کے آسمان میں بھی اللہ کا ذکر ہے ایک سو چودہ صورتیں پوری اللہ کا ذکر ہیں تو وہ ذکر ہم جانتے ہیں اس کو میں سبب کروں تو یہ بات یعنی سننے دیکھنے والوں کے لیے اتنی زیادہ آپ نے ابھی انفرمیشن دی ہے کہ ظاہر ہے دیکھنے سننے والے کھو گئے ہوں گے اور میں تو کہوں گا کہ اس کو دوبارہ سنیں دوبارہ سنیں اس کو اگر سمب کیا جائے خلاصہ تو وہ یہ نکلا آپ کی آخری والی بات کا نعمت القبرہ کا کہ اگر اللہ کا قرب چاہیے جو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی آپ نے ایکسپینیشن دے دی کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلائی یعنی کے القرآن یعنی جس کے قریب ہونا وہ خود بتائے گا کہ میرے قریب کیسے ہونا جب تک اس کو نہیں جانیں گے اور اس کو جاننے کے لیے اس کے کلام کو جاننا پڑے گا سو یہ پوری گفتگو کا میں نے کہا کہ ایک سمپ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے میں کوئی شیئر کروں سو اب چونکہ آخری کچھ تین منٹ رہ گئے ہمارے پاس تو یہ بتائیے کہ اب اس عید العذاب پہ جب پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ جو کسی بھی عوضے پر ہیں کسی بھی پوزیشن میں ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان کی اس بھاگ دور میں شامل ہیں تمام طبقات کے لوگ چاہے وہ ہاؤس وائفز ہو چاہے پروفیشنل ہو کوئی بھی ہو سو وہ کیا ایک ایسا عمل ہے جو ہم عید کی نماز کے بعد دعا میں یا اس کے بعد جب اپنے گھروں میں اکٹھے ہوں اور منیو ڈسکس ہو رہے ہوں کہ کیمہ بننا ہے کباب بننے ہے یا دنبہ کڑائی بننی ہے یہ نا سو اس سے پہلے کیا ایسا ایک عمل ہر گھر کے اندر ہر زندگی کے اندر ہم ایسا ایسی دعا ایسی انٹینشن ایسی نیت کر سکتے ہیں کہ جس سے اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے ہم پہ ترس آ جائے اور ہمیں وہ چانس دیں پھر سے کھڑے ہوں نجم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کیا اب آپ اپنی اور میری زندگی کا دیکھ لینا یہ پوائنٹ کب آیا تھا دو طریقے سے آتا ہے یہ پوائنٹ ایک ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی میں پھس جاتے ہیں اور ہمیں ہم اپنی اکل کو اپنی تعلقات کو اپنی گل کو ہر چیز کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں نجات نہیں مل رہی ہوتی جس سیچویشن میں اور پھر ہم جب اندر سے ٹوٹتے ہیں تو پھر ہمیں ایکچولی کیونکہ وہ ٹوٹنا جو ہے ہمارے ہی اپنی ایگو کو ٹوٹنا ہوتا ہے ہم نے جو اپنا ایک خیالات کا ایک نظریہ خود سے بنایا ہوتا ہے جب وہ گرتا ہے ٹوٹتا ہے اس کے ہمارے اندر وہ جو بت ہے جو بنایا ہوتا ہوتا ہمیں کہ نہیں یار یہ ہم تو بلکل بے بس ہیں اور اب ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ یار ہب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کیونکہ ہم نے تو اپنا ہی نظریہ بنایا ہوتا ہے تو آپ نے بھی تھوڑی تر پہلے کہا تھا وہ بات رہ گئی کہ پاکستان کو ایزا قوم بھی کیا کہنا ہے دیکھیں تمہیں ایک ایگزامپل ملتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال میں کہ پوری قوم کو توبہ کرنے کا حکم دیا اگر ہم کھول لیں اس کو بکرا ٹو آیت نمبر ففٹی فور میں جو اور وہ اس سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ بیسٹ عمل جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا کہ پہلے معافی تو مانگیں اللہ سے توبہ تو مانگیں معافی مانگنے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کا جب یہ اندر خود صافتہ ہمارا بنایا ہوا جو نظریہ ہوتا ہے جب وہ پاش پاش ہوتا ہے تو پہلی چیز سامنے ہوں وہ غلطی ماننی پڑے گا ماننا پڑے گا میں غلط تھا جو یہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے پہلا کہ میں غلط تھا میں سے غلطی ہوئی تو اس کو پھر توبہ کی طرف روجو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس نے اپنے آپ کو غلط مانا ہی نہیں تو اس کے لئے توبہ کا دروازہ میننگلس ہے کیونکہ وہ توبہ کیسے کرے گا وہ معافی مانگے گا توبہ نہیں کرے گا پلٹے گا نہیں کریکشن کرے گا وہ رشتہ نہیں بنائے گا وہ تعلق نہیں بنائے گا اس کو کرک کا سفر نہیں شروع ہوگا اللہ سے وہ کبھی نہیں ہو سکتا کرک تو احسان کی بنائے گا پہلے تو ہم بیسک پہ تو چوہیں کرک تو احسان کی زمرے میں آتا ہے کہ ہمیں دانی دے کر احسان کرنا ہے تو وہ تو بہت باقی بات ہے اب دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بات ہو رہی ہے وہ اس قالہ موسیٰ علی قومی ہی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم انکم ظلم تم انفس ہیں کہ تم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا جو بھی کیا تو آج ہم نے بھی اپنی نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے نفس پر ظلم کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈسکنیکٹ ہیں اللہ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے اللہ کی عدارت سے ڈسکنیکٹ ہیں ناشکر گزاریں گناہ کیے پتائیاں کیے بڑی بڑے بلنڈرز ہوئے ان سے تو اپنے ہمارے دیرے میں ریالائز نہیں کیا خوف زدہ ہے ڈسٹرپ ہے اس ساری چیزیں نفس کے ظلم کا نتیجہ پھر آگے فرمانے بیتخاز عقوم العجل کہ تم نے عجل یا جب بچڑا بنا کر جو ہے وہ ظلم کیا فتوبو الہ باریکم اب سب کے لیے دیکھیں قوم کی توہ ہے فتوبو پلٹو الہ باریکم اپنے رب کی طرف اپنے باری کی طرف اپنے پیدا کرنے والی کی طرف فقتلو انفس حکم اور اپنی نفسوں کو مارو یہ جو نفس کو مارنا ہے نا یہ پہلا سٹیپ اس کا غلطی ماننا ہے دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا پڑی ہے قرآن کی ہدایت کی طرف آنا پڑی ہے تو جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے دوسرے سٹیپ میں تو ظاہر ہے جب قرآن سے ہمیں کوئی سوال کریں گے تو قرآن سے ہمیں جواب آئے گا تو جواب آئے گا تو تیسرا سٹیپ ہے کہ سرنڈر کرنا ہے اس کو دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے پھر چوتھا سٹیپ ہے کہ اس پر زندگی میں عمل کرتے دکھا تو پھر یہ ایک سفر شروع ہوتا ہے ہماری زندگی کا تو توبو اللہ باریکم میں ہمارے ہماری غلطیاں کوتائیاں ہماری گناہ ہم سے جو کچھ ہوا ہے ہمیں وہ سوچ اور اس عمل اور اس مول سے پلٹنا بھی سبحان اللہ سے پھر معافی معافی مانگنی ہے پھر معافی کے ادارے تو اگر بحیثیت قوم توبہ کریں گے تو توبہ کے بغیر معافی اللہ قبول نہیں کرتا ہمارا ہمارا ہی مانگیں گے اس سے پہلے توبہ کرنے پڑے گی یعنی پلٹنا پڑے گا پلٹنے سے پہلے غلطی ماننے پڑے گے تو پھر انشاءاللہ سلامتی کے راستے کھل جائیں گے خود خود کھل جائیں گے اور میں سوچتا ہوں کہ یہی اس اپیسوڈ کا کنکلوزن تھا سورہ بکرہ کی آیت نمبر 54 جو پوری پوائنٹس کے ساتھ عمران وعید صاحب نے شیئر کی this is the conclusion اور اس وقت ہماری 75 سال کی جو پوری کی پوری history ہے اور جہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے آکے اور جو قربانی کا یہ موقع آ چکا ہے اور اس وقت ہم تکلیف میں ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بامانی اس وقت ہمارے لئے قربانی ہو سکتی ہے اور یہ وہ قربانی ہوگی جو ہم اپنے آنے والی مثلوں کی تقدیر بدل سکتے اس قربانی کے ذریعے اور وہ یہی ہے کہ اللہ سے استغفار کر کے توبہ یعنی course correction اپنے آپ کو analyze realize realize تو ہم کاری چکے کہ کیا ہوا ہے ہم سے اور ہمارے ساتھ آگے جو چلنا ہے اور اس کے لیے اللہ کے احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے آئینوں بنا کر اگر ہم ارادہ ہی کر لیتے ہیں اس عید العذاب پر تو انشاءاللہ سلامتی کے رستے کھل جائیں گے میں چاہوں گا عمران وحید صاحب کے عید کے بعد انشاءاللہ آپ نے چونکہ ذکر کر ہی دیا ہے کہ مافی تو ہم مانگ لیں گے لیکن توبہ نہیں کریں گے تو قبول نہیں ہوگی تو میں چاہوں گا کہ مافی استغفار اور توبہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بلکہ maybe a few episodes اس سبجک کے اوپر کیونکہ یہ بہت بڑا سبجک ہے ہو سکتا ہے اس سے بہت بڑی جو تعداد ہے ہماری یوت کی جو آئے دن یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ویلوگز کے ذریعے اور لنکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک رستہ ملے اور بہت ساری confusion ہے اس وقت میڈیا پہ سو اس کو ہم simplify کر کے آیات اور حدیث کے ساتھ اگر پہنچا دے اپنی یوت تک یہ اللہ ہمارے گناہ بخشے اور ہماری خدمت قبول کر لے سو بہت بہت شکریہ عمران وحید آپ کا اور اچھا اللہ بہت جلد آپ سے گفتگو ہوتی ہے thank you very much for your time السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ